موسیقی اگلی آدھے گھنٹے میں آپ کو دکھائیں گے کہ دونوں ہی راجیوں کی سیاسی آخر تصویر کیا ہے لیکن سب سے پہلے بات ان خبروں کے جن پر آج ہمارا رہے گا فوکس پنجاب گوہ میں چناؤ پرچار ہوا ہے ختم پنجاب میں ایک ہزار سے زیادہ امیدوار چناؤی میدان میں پنجاب میں پرکاش سنگھ بادل اور گوہ میں رکشمکان پارسکر کی ساکھ پر ہوگا چناؤی داؤں مکدان کو لے کر چناؤ آیوک ستر کے سرکشا کے مد نظر کئی انتظامات چار فروری کو پنجاب گوہ میں ہونا ہے مکدان پشمی اتر پردیش میں چناؤی پرچار نے پکلا زور مایہ بطین بلند شہر تو اکلیش نے مظفر نگر میں کی چناؤی رینیا تو ان تین بڑی خبروں پر ہماری رہی نظر پنجاب اور گوہ میں چناؤ پرچار آج ختم ہو گیا کہ اس پرکار کے سیاسی تیاریاں ہیں اور کیا کچھ تصویر اس پر بات کریں گے ساتھی سرکشا کے مد نظر چناؤ آیوک نے بھی اپنی پوری تیاری کی ہوئی ہے نشپکش مددان کو کرانے میں تو وہیں اتر پردیش میں بھی پشمی اتر پردیش میں چناؤ پرچار تیزی پکڑتا جارہا کیونکہ اتر پردیش کے لیہاں سے بات کی جائے تو اس پشمی اتر پردیش کے علاقے میں ہی پہلے فیز میں مددان ہونا ہے لیکن پہلے بات آج پنجاب کی کرتے ہیں پنجاب میں کل 117 ویدان سوا سیٹے ہیں ان سیٹوں میں سے 83 سیٹیں سامانے ہیں جبکہ آرکشت انسوچیت جات کے لیہاں سے اگر بات کی جائے تو 34 سیٹے ہیں ان سوی سیٹوں پر چار فروری کو مددان ہوگا اور پنجاب کے لیہاں سے مہتمل تاریخ 4 فروری کیونکہ اُس دن پڑی سنکھیا میں لوگ گھروں سے نکلیں گے اور مددان کرنے کے لیے باہر آئیں گے اگر وہیں پنجاب میں کل مدداتوں کی اگر بات کی جائے تو دیکھیں تو لگ بگ ایک کرون 98 لاکھ کے قریب مدداتا ہے یعنی لگ بگ دو کرون کے آس پاس ہیں ان میں سے مہیلہ مدداتا لگ بگ 93 لاکھ ہے یعنی دو کرون سے صرف 6 لاکھ کے قریب کم مدداتا ٹوٹل ہے ان سب ہی مدداتاوں کے لیے اگر بات کی جائے تو کل پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ 22615 بنائے گئے ہیں اور ہم سب ہی جانتے ہیں کہ پنجاب میں 4 فروری کو مددان ہونا ہے پنجاب کی ہی 117 سیٹوں کے لیے 1100 امیدوار چناوی میدان میں ہیں کیونکہ بڑی سنکھیا میں چناوی میدان میں امیدوار اترے ہوئے ہیں پروش 1065 امیدوار ہیں تو مہیلہ 18 امیدوار ہیں یعنی لگ وگ 9 فی سیدھی کے آس پاس تو وہیں آدھے سے تھوڑا ہی کم کرونپتی امیدوار بھی شامل ہیں اور اس میں داگی امیدواروں کی بات کی جائے تو 101 داگی امیدوار بھی چناوی میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں اور امیدواروں میں شامل ہیں اپرات کے ایسے تمام مددے جن میں ہیں ان میں سے 101 امیدوار پنجاب میں اس وار کی ویدھان سوا چناو میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں تو داگی کی بھی کمی نہیں ہے اور کرونپتی امیدواروں کی بھی کمی نہیں ہے پنجاب ادھان سوا چناؤ میں دو ہزار بارہ میں کیا کچھ سیاسی تصویر رہی تھی اس سے آپ کو روبرو کراتے ہیں شروع منی اکالی دل کو چھپن ادھان سوا سیٹوں پر جیت ملی تھی بھاچپا کے خاتے میں بارہ سیٹیں آئیں تھی کانگریس چھالیس سیٹوں پر جیتی تھی جبکہ نردلیوں نے بھی تین سیٹوں پر اپنی جیت حاصل کی تھی اور شروع منی اکالی دل اور بھاچپا نے مل کے جو کیونکہ چناؤ پورو کا گڑ بندن رہا تھا پچھلے اس سے پانچ سال پہلے سے لگاتار سے ان کی ہی سرکار بنی تھی اس وار بھی بھاچپا اور شروع منی اکالی دل مل کے چناؤ لڑ رہے ہیں جبکہ کانگریس ہے اس کے علاوہ عام آدمی پارٹی بھی اپنی داؤ آزماتی نظر آ رہی ہے پنجاب کے تمام مددوں کے لیہاں سے گھر بات کی جائے تو پنجاب میں ستلو جیمنا نہر کا مددہ دشکوں پر آنا ہے معاملہ کورٹ میں بچارہ دین ہے لیکن اس مددے پر آج میں سیاست بھی خوب ہوتی رہی ہے اس چناؤ میں بھی یہ مددہ گرمایا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں چار فروری کو چناؤ ہیں ایسے میں کچھ مددے ایسے ہیں جو راج کے سامنے دشکوں سے ہیں اور چناؤی سمر میں اکالی کانگریس ایک مددے پر ایک ہی پالے میں کھڑے بھی نظر آ رہے ہیں تو پہلی بار پنجاب ویدھان سبح چناؤ لڑا رہی عام آدمی پارٹی نے اس مسئلے کو لے کر ابھی تک اپنا رکھ صاف نہیں کیا ہے اور یہ مددہ ہے ستھلوج یمنا نہر کا اس مددے کو لے کر پنجاب اور ہریانہ کے بیچ بیواد ہے معاملے کو لے کر اکالی اور کانگریس دونوں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ ہریانہ اور دلی کے ساتھ پانی نہیں باٹیں گے دراصل 1981 میں پنجاب، ہریانہ اور راجستان کے بیچ پانی کے بٹوارے کا ایک سمجھوتا ہوا تھا جس کے تحت راوی، بیاس اور ستلوج کے پانی کا بٹوارہ ہونا تھا 1982 کو اندرہ گاندھی نے پٹیالہ کے کپوری گاؤں میں نیو رکھی تھی 1990 تک اس کا کام بھی لگ بھگ پورا ہو گیا تھا اس نہر میں پانی بھلے نہ بہا ہو لیکن اس کے لیے خون ضرور بہا ہے اگر اگرواد کے دور میں اس نہر کے چیف انجینئر اور مزدوروں کی حتیہ کی گئی تھی تو سیاستدان آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر پانی بہا تو پنجاب میں ایک بار پھر سے اگرواد کی بار آ جائے گی اکالی بی جے پی سرکار نے نہر کی زمین کو ڈی نوٹیفائی کر کے کسانوں کو زمین واپس کر دی اس کے بعد سپریم کورٹ نے نہر کی زمین و نہر پر اسٹیٹس کو لاغو کیا چناؤں میں مدہ اٹھ بھی رہا ہے مدے کو لے کر پنجاب کے کسانوں کا صاف کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی بھاونات مک ماملہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے لیے جینے کا ذریعہ ہے میرے کی حال میں تو بند ہو جائے نہیں چاہیے اس ویل کتنی قتلوگار تو لیے اس کے بیچے نائنٹی ٹو تک کتنے نوجوان اس میں انجینئر سے لے کے منتری تک اس میں ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی میرے کی حال میں تو ابھی مدہ قتم ہو دینا چاہیے یہاں فصل باری بہت زیادہ ہے بہت سے ایسے سٹیٹس ہیں یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا کی بہت زیادہ جبین ہو یہاں کھیتی ہوتی ہو پنجاب کی کھیتی خوش ہے جب کبھی بادل برستے ہیں تب ہی بوند بوند کے لیے ترستی اس نہر میں پانی آتا ہے ورنہ کیپٹن ہو یا بادل دونوں کو ہی اس نہر میں پانی بہنا برداشت نہیں ہے یہ سوکھی نہر مثال ہے کہ کیسے سیاست کسی بھی مدے پہ پانی پھیر سکتی ہے پر پنجاب کے لوگوں کو یہ پانی بانی کی طرح پیارا ہے لاکھوں کسانوں کے لیے یہ جینے مرنے کا سوال ہے کیونکہ ان کی زندگی کی روانی اسی پانی سے ہے کیمرمن سنجے جینہ کے ساتھ امرت پال سنگھ ڈی ڈی نیوز اناند پور صاحب تو اب دیکھ رہے تھے کہ ایسا مدہ جو پنجاب کی سیاست میں کافی مہت ورکتا ہے تو وہیں پنجاب کی 117 ودھان سوہ سیٹوں پر آنے والی چار فروری کو مددان ہونا ہے لیکن مالوہ، مانجھا اور دعاب تین علاقوں میں بڑھے پنجاب کی راجنی تک حل چل بھی کافی دلچسپ نظر آتی ہے ابھی تک راج میں عمومن کانگریس اور انڈی اے گڑ بندھن میں ہی مقابلہ ہوتا رہا ہے لیکن عام آدمی پارٹی کی دستک نے راج میں مقابلے کو ترکونیاں بنا دیا ہے دیکھتے ہیں ہمارے سمبازتہ وکرم جی سنگھ کی یہ ریپورٹ ماجہ علاقے میں ویدھان سبھا کی 25 سیٹیں ہیں امرت سر، ترن تارن اور گرداسپور زلے میں 2012 کے چناؤں میں اکالی بی جے پی گھڑ بندھن نے یہاں اچھا پردرشن کیا تھا لیکن اس بار نئی نویلی پارٹی آم آدمی پارٹی نے مقابلہ ہی ترکونیاں بنا ڈالا ہے سیما ورٹی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں سیما پار تسکری ایک پرمک مددہ ہے وہیں کسانوں کی سمسیہ اور بہتر روزگار بھی لوگوں کے مددے ہیں پنجاب میں اب ڈرگز کا مددہ ہے اس میں پاسیبیلٹی جو بارڈر کے اس طرف سے ڈرگز آتے ہیں اس کی زیادہ رہتی ہے بیسے تو یہ ڈرگز کا مددہ سارے پنجاب میں ہیں لیکن ان ڈسٹس کی بندنیوٹی دوسرے ڈسٹس کے مقابلے زیادہ رہتی ہے کیونکہ یہ بارڈر سٹیٹس ہیں 2014 کے لوگ سبح چناؤں میں یہاں ایک سیٹ کانگریس اور ایک بیجے پی اور ایک اکالی دل نے جیتی تھی جبکہ آم آدمی پارٹی کو ایک بھی سیٹ حاصل نہیں ہوئی تھی ایسا ہی کچھ حال پنجاب میں ستلوچ اور بیاس کے بیچ کے علاقے کے دعابہ کا بھی ہے آرثک روپ سے سمپن اس علاقے میں ویدھان سبح کی کل 24 سیٹیں آتی ہیں 2012 کے ویدھان سبح چناؤں میں اکالی دل بیجے پی نے تگڑی سیندھ ماری کی تھی ماجہ اور دعاب کی کل سیٹیں ملا دیں تو 49 ہوتی ہیں وہیں پنجاب کے مالوہ میں اکیلے ہی 68 سیٹیں ہیں 2012 تک پنجاب میں کیول دو ہی راجنیتک دل پرمک تھے پر آپ کی دستک کے بعد چناؤں دنگل کافی دلچسپ ہو چکا ہے امرٹ سر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بسند پنچبی پہ کافی پتنگ اڑائی جاتی ہیں کئی پتنگیں آسمان چھوٹی ہیں تو کئی پتنگیں کٹ جاتی ہیں پنجاب میں چناؤں موسم ہے تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے راجنیتک دل ہیں یا امیدوار ہیں جن کو جنتا آشیروات دیتی ہے اور ان کی پتنگ آسمان چڑھاتی ہے اور کون سے ایسے نیتا ہے جن کی پتنگ جنتا کاٹتی ہے بکرم جیت سنگھ ڈیڈی نیوز امرٹ سار اور فیلال چناوی مہا سنگراب میں یہاں پر ایک چھوٹ اسے بریک کیلئے رکھیں گے لیکن بریک کے اس پار ابھی مہت ملک خبریں باقی ہیں ان ہاتھوں نے ہمیں چلنا سکھایا موسکروں سے رڑنے کا جذبہ جگایا ذمہ دارین ابھانے کا پاٹ پڑایا اور اٹوٹ وشواس کا احساس دلائیا ان ہی ہاتھوں نے وقت کے سنگ رشتوں کو سنجھویا پرسوں کا تجربہ اپنے بننے پر ہویا دیش کی انتی میں ہاتھ پٹایا اور خوشیوں سے گھر گھر کو سدایا یہ سنیلہ سفر ہے ساٹھ سالوں کا سرکشہ اور سمرت دیوری ہاتھ سدھا آپ کے ساتھ لائیسی سفلتا کے لیے چاہیے ایک سنکل جی ایس ڈی کئی کروں کی جگہ ایک کر سفلتا کے لیے چاہیے سگمتا جی ایس ڈی وستوں کا بادہ رہت پروا کرے گا سفلتا کے لیے چاہیے دمدار سٹروک جی ایس ڈی ایک راشت ایک کر ایک بازار جی ایس ڈی ایس ڈی ازادک کے بعد سب سے بڑا خر صدار آرکھ یاوستہ کے بہتر پرفارمنس کے لیے لائیسی لائیسی منہ رہا ہے اپنی ہیرک جائن تھی نئی چمکدار پرستوطی کے ساتھ پیش ہے لائیسی کا بیما ڈائمن پلان جو لائیا ہے چھ ادویتی اللہ پریپکوطہ مولی جوکھیم سنرکشن مانی بیک وستارت سنرکشن آٹو کاور اور لائیلٹی ایڈیشن تو آئیے زندگی کا جشن منا ہے چچا یہ پینٹ سالٹر کرانی ہے دو گھنٹے بعد ابھی بینک جا رہا ہوں تیری چچی کو پیسے بھیجنے ہے نا چچا بیم بھیج دے گا آپ کے بینک کھاتے سے بھیم کون بھیم یہ ہے موبائیل کو بھیم بولتا ہے پاگلتت چچا سنو تو بھیم موبائیل ایپ ہے دیکھو یہ سٹار نائن نائن ہیش ڈائل کرو ہم یہ آپشن چنو ہم اور ہو گیا چچی کو ہزار روپے ٹرانسفر وہ بھی بینہ انٹرنیٹ کے سرلا ریوی کے کھاتے میں پیسے جماں ہاں سرلا تمہارے کھاتے میں پیسے بھیجیں بھیم اپ ڈاؤنلوڈ کریں پر اپنے موبائیل نمبر کو بینک کھاتے سے جوڑنا نہ بھولیں چچا پیسے تو بھول گیا تو رہنے دے بھیم دے دے گا شکریہ اور بریک کے باہر چناوی مہا سنگرام میں اب بات کو آکی کرتے ہیں گوہا سب سے کم ویدھان سوا سیٹوں والا دیش بھر میں راج ہے راج میں کل چالیس ویدھان سوا سیٹے ہیں اور ان چالیس ویدھان سوا سیٹوں میں سے انتالیس سیٹے سامان ہیں جبکہ ارکشت انسوچی جایت کے لحاظ سے ایک سیٹ ہے اور یہاں پر بھی چار فروری کو جو کی آنے والی تاریخ ہے چار فروری کو وہاں پر ویدھان سوا کا لیے چناو کے لیے مددان ہوگا گوہا میں اگر مدداتوں کے لحاظ سے بات کی جائے تو دیش کے دوسرے راجیوں کے مقابلے یہاں مدداتا کافی کم ہے یہاں مدداتا کل گیارہ لاکھ کے آس پاس ہیں ان میں سے پرش مدداتا لگ بک ساڑھے پانچ لاکھ ہیں تو وہیں لگ بک ساڑھے پانچ لاکھ مہیلہ مدداتا ہیں جبکہ مہیلاؤں کی سنگیہ زیادہ رذر آتی ہے مددان کیندروں کے لحاظ سے بات کی جائے تو لگ بک سولہ سو مددان کیندروں بنائے گئے ہیں اس کے ساتھ گوہا کی چاریس ویدھان سوا سیٹوں کے لیے کل دو سو اکیاون امیدوار اس سماعہ چناوی میدان میں موجود ہیں ان میں سے پرش امیدوار دو سو بتیس ہے جبکہ مہیلہ امیدوار انیس ہے ان میں سے ایک سو چھپن کرونپتی امیدوار بھی اپنی قسمت آزما رہے ہیں گوہا کے اس وار کے ویدھان سوا چناو میں سے اور اٹس اس میں داگی امیدوار ہیں ایک سو چھپن وہاں پر کرونپتی امیدوار ہے کل دو سو اکیابن میں سے یعنی کی گوہا میں بھی رئیس امیدواروں کی کمی نہیں ہے تو داگی امیدواروں کی بھی وہاں پر کمی نظر نہیں آ رہی ہے دوہزار بارہ کے نتیجوں کی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو دوہزار بارہ ویدھان سوا چناو کی نتیجوں میں اگر ڈالیں تو گوہ میں وہاں پر بھاشپا کو 21 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی کانگریس 9 سیٹوں پر جیتے تھی ندریوں کے خاتے میں 5 سیٹے گئی تھی مہراشت وادی گومن تک پارٹی کے حق حصے میں 30 سیٹے گئی تھی ایک بھی گوہ وکاس پارٹی دو سیٹوں پر جیتنے میں کامیاب رہی تھی اور بھاشپا نے گوہ میں 2012 میں اپنی سرکار بنائی تھی اب کچھ مددوں کے لیہاں سے بات کر لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں گوہ کے یواؤں کی کیا کچھ امید ہیں اس وار کے ویدھان سوا چناؤں کو لے کر ان کی زبانی گوہ میں اگر دیکھا جائے یواؤں ووٹروں کا پرکی شرط سب سے زیادہ ہے اگر یہاں پر دیکھا جائے اس وار کی الیکشن میں تقریباً 40 ہزار یواؤں ووٹر ہیں جو کہ پہلی بار ووٹ کریں گے تو ایسے میں سب سے پہلے اگر دیکھا جائے یواؤں کے کیا کیا مدد ہے یہ جاننے کے ہمیں کوشش کریں سال ووٹ کروں گے کونسے مددے آپ کے دماغ میں رہیں گے کیا کیا چیزیں جو آپ ووٹ کریں گے کونسے مددے بیسکلی جو بیسکلی جو بیسک نیڈز ہیں ڈیولوپمنٹ ایمپلویمنٹ اور سیکیوریٹی سو یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ پہلے زیادہ نہیں تھی ڈیولوپمنٹ ہے پانچ سال میں بہت ہویا تو مجھے لگتا ہے ڈیولوپمنٹ ایک بہت سٹرونگ ریزن ہے جو دیکھ کر میں ووٹ کروں گا پہلے یوٹ بہار جاتے دیں کیونکہ ادھر زیادہ اپورچنیٹیز نہیں تھی ابھی ادھر آئیٹی آب آ رہا ہے تو ادھر ایمپلویمنٹ کریٹ ہوگا ابھی سمارٹ سٹیٹی پہ آ رہا ہے تو سیویل انجینئرز آرکیٹیٹس وہ سب آئیں گے تو ایسے ایمپلویمنٹ کریٹ ہو جائے گا ہائی ویس بھی آ رہے ہیں کسینوز کو اگر دکھا جائے یہاں پر ایک کہا جاتا ہے کسینوز جو ہے کچھ لوگ تپکہ کہتا ہے کہ رہنا چاہیے کچھ تپکہ کہتا ہے کہ نہیں رہنا چاہیے آپ کیا سوچز بارے میں تھوڑے ان لیگل بھی ہوئے ان لیگل ہے ان کو ہٹایا گیا ہے جو لیگل ہے ان کو رکھ گیا ہے تو کیجنوز میں بھی ایمپلویمنٹ ملتا ہے لوگوں کو جو آئیٹی آئے کردے ہیں ان کو جو ہوتل میننجمنٹ ان کو اندر کامل سکتا ہے سال پہلے بہت ہوتا تھا درکس وغیرے بھاگا بیچ جنا بیچ میں لیکن ابھی آپ دیکھو تو وہ کم ہوا ہے لیکن بند نہیں ہوا ہے لیکن کم تھوڑا اپر کم ہوا ہے جوہاں میں کس پرکار ہو کیا آپ کی پاس جوہاں اس وقت درگوہ میں ایمپل ہے گوہاں میں جوہاں اپرشنیٹیز بہت ہے مطلب بجے پی جو گورنمنٹ ہے ہماری مطلب بہار کی بہت کمپنی آئی ہے گوہا میں اور پہلے کیا ہوتا تھا مطلب جوپ کے لئے بہت دکت پڑتی تھی مطلب بہت اسے دھننا پڑتا تھا جوپ کے لئے لیکن ابھی کیا ہوا ہے ابھی جوپس ایزیلی اویلیبل ہے یا اویلیبل ہے تو ہم اسی مطلب جو کینیڈیٹ ہم کو جوپس اویلیبل کر کے دے گا تو ہم اس کو الیکشن مجھتائیں گے ملے یہ گوہ کے مداتا جو لگ بک چالیس ایار کے آس پاس ہیں پہلی وار مدان کرنے کے لئے جا رہے ہوں لیکن اپنی ذمہ داریوں اور اپنے ووٹ کی قیمت کو اچھی طرح سے جاننے کم سے کم یہ جو اویرنیس ہے ان کے حصے میں صاف طور پر نظر آ رہی ہے فیلال یہاں پر ایک اور چھوڑے سپ ڈیک کے لئے رکھیں گے سفلتا کے لئے چاہیے ایک سنکل جی ایس ٹی کئی کروں کی جگہ ایک کر سفلتا کے لئے چاہیے سگمتہ جی ایس ٹی وستوں کا بادہ رہت پرواہ کرے گا ویابارہ سان سفلتا کے لئے چاہیے دمدار سٹروک جی ایس ٹی ایک راشت ایک کر ایک بازار جی ایس ٹی ازادک کے بعد سب سے بڑا خرصدھار آرکھ یوستہ کے بہتر پرفارمنس کے لئے آئیس کریم کھائیی آئیس کریم یہ ہے ڈبل آنند پہلا آنند پولیسی ٹرم کے اندھ پر مچورٹی کلیم کا پورا بھوکتان اور دوسرا آپ کے اپنوں کے لئے لائف کور کی پوری رقم بینا کسی پریمیم کے لائی سی نیو جیون آنند آنند ہی آنند چھوٹے نے یہ ٹوفی دیتا ہوں ہاں یہ لے بٹا اے بچہ یہ ٹوفی اس کو واپس دے دے ایک روپے چھوٹا دیجی اسے رکھئے یہ ایک روپے بڑے کام کی چیز ہے پردھان منتری سرکشا بیما یوجنا ہے اس میں ہر مہینے اگر آپ کیول ایک روپے کے ساپ سے یعنی سالانہ بارہ روپے بھرتے رہیں تو بھگوان نہ کرے کبھی آپ کے ساتھ درگھٹنا ہو جائے آپ اکلانگ ہو جائے کوئی دن ہونی ہو جائے تو آپ کو اور آپ کے پریوار کو اس سے بیما یوجنا کے تحت دو لاکھ روپے دھنراشی مل سکتی تو آج ہی اس یوجنا سے چھوٹیں بھاگ بھاگ ارے بھاگ چپل نہیں پہنی پکڑا گیا دیکھا آپ نے لاپروہی کا نتیجہ ایسے ہی پولیو کی خوراک نہ لینے سے پولیو آپ کے بچے کو پکڑ سکتا ہے بھارت پولیو موقت ہے پر دنیا نہیں ہے یہ وارث دوبارہ دیش کے اندر پرویش کر سکتا ہے اس لیے جرم سے لے کر کے پانچ سال تک ہر بار اپنے بچے کو پولیو کی خوراک دلوائیے راشتری پولیو چکر 29 جنوری 2017 دو بوند ہر بار جیت رہے برقرار اور شنوی مہا سنگرہ میں گوارفر سے رکھ کریں گے پنجاب کا اور وہ ٹیاترہ میں آج دیکھتے ہیں روپ نگر یعنی روپڑ پنجاب سے چنتہ کا حال نمشکار ووٹیاترہ میں ہم آج آپ کو لے چلیں گے پنجاب کے روپ نگر زلے میں روپ نگر پنجاب کا ایک چھوٹا سا زلہ ہے روپڑ اس کو کہا جاتا تھا پہلے اس کا نام روپڑ تھا یہ ستلج کے کنارے پہ بسا ایک چھوٹا سا شہر ہے یہ نیشنل ہائیوے پہ پڑتا ہے فور لین نیشنل ہائیوے یہ روڈ آگے جہاں ہیماشل کے منالی کی طرف نکل جاتی ہے ایک اور یہ پنجاب اور ہریانہ کی راجدانی چندگر کو باقی کے پنجاب سے جوڑتی ہے جالندر ہوتے ہوئے امرت سر پنجاب سے یہ ہائیوے جڑتا ہے یہاں ایک انڈین انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی آئی ای ٹی بیا ہے تو ڈیویلپمنٹ کے حساب سے روپڑ کی ڈیویلپمنٹ اچھی ہے آج ہم روپڑ کے لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے مدے کیا ہیں آگامی چناؤ کو چار تاریخ فروری کی چار تاریخ کو کن مدوں پر وہ اپنا ووٹ ڈالے گے یہاں پر روپڑ واسیوں کے مدے کیا ہیں چناؤ کس مدے پر لڑا جا رہا ہے ڈیویلپمنٹ یہاں ہوئی ہے وکاس ہوا ہے ڈیویلپمنٹ ایکسو ڈیویلپمنٹ ہوا کتنا یہاں کام نہ ہوا نہ ہوگا روڈ یہ نیشنل ہائیوے دو سو پانچ ہے آپ کا فور لینڈ ہائیوے ہے اس کے ساتھ سرویس روڈ ہیں روڈ کافی اچھی ہیں تو کنیکٹیویٹی کے حساب سے مدہ ٹھیک ہے سڑکے بہت اچھی ہیں فور لائن دکھت بس ٹول پلاجہ جو ہمیں چنڈی گھر جانا ہے یا لدیانے جانا ہے تو ہمارے منالی جانا ہے تو ہمیں ٹول پلاجہ کی ہمارے بند ہونے چاہیے کتنے 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 ٹول پلازاز ہیں آپ کے یہاں پر پہلے یہاں پہ تین تھے اب دو ہو گئے ہیں ایک ہمارے یہاں پہ سولکھی آگردواری کے پاس ہے اور ایک ہمارے چمکور صاحب روڈ پہ ہے کندر سرکار نے اور پنجاب میں بھی بھاجپا کالی دل سرکار ہے کھرکرا کے آئیٹی ملا تو صحیح روپڑ کو کی نہیں یہ سینٹر گورورمنٹ کا کام تھا جو ابھی تک پورا نہیں ہوگا کم سکم اس کو پانچ سال ہوگئے چلتے ہوگئے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے وہاں پہ پوری بیلڈنگ تیار نہیں ہوگی جب کی اگر چاہتے تو ایک دو سال میں بھی کمپلیٹ ہو سکتا تھا اور جو آپ آئی ایٹی کی بات کر رہے ہو یہاں پہ پڑھنے والے بچے ہیں کوئی لوکل بچے ایٹی بھی کھلی پر آج بھی انہیں آئی ایٹی کے پرمنن کیمپس کا انتظار ہے وہیں کرشی سے کم ہوتے ہوئے منافق کے چلتے یہاں کے نوجوان ہاتھوں کو روزکار کی درکار ہے کیمرمن سنجے جینا کے ساتھ امرت پال سنگھ ڈی ڈی نیوز روپ نگر اور آئی کارکرم کیانت میں شلتے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ ٹین خبروں پر گیندری منتری ونکایا نائیڈو کا بیان بھاچپا کی برثی طاقت سے حیران ہو کر سپا اور کانگریس نے کیا گر بندھن اتر پر چناؤ میں سپا کانگریس دونوں ملکر ڈوبیں گے بلند شہر میں بسپا سپریم مائیو مائیو سپا سپا اور کانگریس پر بول آحمل کہ کانگریس نے اپنے سدھانتوں کو تاق پر رکھ سپا سکی گر بندھن وہیں مجفر نگر میں UP کے مکر مندر اکریش یادو نے کیا دعو کہ UP میں سماج وادیوں کی ہی ہوشی ہوئے شامل اتر پریج ویدھان سبا کے تیسرے اور چوتھے دور کے لیے پارٹی کی اور سے پرشار کریں گے دونوں نیتا تو اسی کے ساتھ چنانوی مہا سنگرام کے آج کے انکمہ بس اتنا ہی لیکن ڈیوز پر خبروں کا سفر لگاتا جاری رہے گا نمسکر نمسکر